شملا سے دے دیں آپ کو جہاں پر شملا کی سبھی ٹیکسیوں کی آج ہرتال رہے گی صبح دس بجے سے سبھی ٹیکسیوں کی ہرتال رہنے والی ہیں انہوں نے انہوں کی صدقے سے اور عام جنتہ پیروٹیزیشن کرے گی اپیوکٹ کارلے کا گھراب کیا جائے گا یہ بڑی جانکاری دے رہے ہیں آپ کو آج ہرتال جو ہے وہ رہنے والی ہے رازدھانی شملا میں اور پورے پردیش میں آج ٹیکسیوں کی جو ہرتال ہے وہ دیکھنے کو ملے گی آپ کو بتا دے گی دس بجے کے بعد جو سبھی ٹیکسیاں ہیں وہ ہرتال پر رہیں گی اور جنتہ ٹیکسی اونینز کے ساتھ مل کر پردیشن بھی کرے گی یہ بھی خبر سامنے آ رہے گی یہ تازہ جانکاری دے رہے ہیں آپ کو صبح دس بجے سے ہرتال جو ہے وہ شروع ہو جائے گی شملا کے سبھی ٹیکسی جو ہیں وہ آج ہرتال پر رہنے والی ہیں بڑی جو انکاری دے رہے ہیں آپ کو صبح دس بجے سے ہرتال جو ہے وہ شروع ہو جائے گی تو پردیف تھاکور ہمارے شملا سے بیورہ ہمارے ساتھ لائف جڑ چکے ہیں پردیف اس سمعہ شملا میں کیا کچھ چل چل دیکھنے کو ملنے سے ہرتال کو لے کر کیونکہ آج سبھی جو ٹیکسی ہیں وہ ہرتال پر رہنے والی ہیں کیا کچھ تازہ جانکاری بلکل بسند دیکھئے جو شملا میں ٹیکسی آپریٹرز کے بیچ جو بیواد اپجا ہوا ہے وہ اب لگتار بڑھتا جا رہا ہے اور اسی کڑی میں آج جو شملا کی لوکل ٹیکسی آپریٹرز ہیں وہ ہرتال کرنے جا رہے ہیں دیسی آفیس کے بار انہوں نے دیسی آفیس کا گہراب بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسیاں آج نہیں چلیں گی تو کل ملا کر کہہ سکتے ہیں جو آکروش ہے اب لوکل جو ٹیکسی آپریٹرز ہیں ان کا بھی بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ دو دن پہلے جو چھوڑیشور ٹیکسی آپریٹرز ہیں سیرمور جلا سے جڑے لوگ ہیں انہوں نے دیسی آفیس کے باہر زوردار پردشن کیا تھا اور اس میں آروپ لگایا گیا تھا کہ مارپیٹ جو ہے ان کے ٹیکسی آپریٹرز کے ساتھ کی گئی ہے لیکن دوسری طرف جو چھوڑیشور ٹیکسی آپریٹرز ہیں ان کا کہنا یہ ہے جو چھوڑیشور ٹیکسی آپریٹرز یونین سے جڑے لوگ ہیں جو ٹیکسی آپریٹرز ہیں انہوں نے مارپیٹ کی ہے لیکن اس ماملے میں ابھی تک گرفتاریاں کوئی نہیں ہوئی ہے اور اس کا بیرود آج کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پر شہر میں کئی ان ریجسٹرڈ جو گائیڈ ہیں ٹیکسی چالک ہیں وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو روکا جانا چاہیے تو یہ ایک دو جلوں کا بیباد بنتا جا رہا ہے اور آشملا میں بھی جو پردرشن ہونے والا ہے اس میں بھی لوکل لوگ بھی آم پر اس میں شامل ہونے والے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پرشاشن اس پورے مسئلے کا حل کیسے نکالتا ہے حالانکہ ایس پی پہلے ہی اس امدے کو لے کر بہار آئے تھے انہوں نے شانتی کی اپیل بھی کی تھی لیکن ابھی یہ جو بیباد ہے وہ پھلال شانت نہیں ہوا ہے اور آج دیکھنا ہوگا کہ اس کا آج کیا ریاکشن ہوتا ہے پردیپ تھاکور اس میں سرکشہ کے کیا کچھ انتظام ڈی سی اوفیس کے آس پاس دیکھنے کے مل رہے ہیں کیونکہ بتایا جا رہا ہے ٹیکسی یونین کے کرمچاریوں کے ساتھ جنتہ بھی پردرشن میں شامل ہوگی جنتہ پردرشن میں شامل ہوگی تو پردرشن بڑے ستر پر پہنچ سکتا ہے پردیپ آپ بلکل دیکھئے پردرشن جو ہے آج بڑے سترکہ ہی ہونا ہے کیونکہ ڈی سی اوفیس کا گیرہب رکھا گیا ہے اور اس میں جو آس پاس کے لوکل جو پرتی ندھی ہے ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے تو ایسے میں پردرشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ہوگا اور حالانکہ اگر پولیس کی طرف سے بات کی جائے تو کیوارٹی جو ہے اس کو پہلے ہی ایکٹیو کیا گیا تھا وہ پہلے سے ہی یہاں پر ایکٹیو ہے کیونکہ پرشاشن کو بھی لگ رہا ہے کہ اب دو جو یہ ٹیکسی اوپیٹرز یونین ہیں ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو تو ایسے میں یہ پوری نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں لیکن آج جو یہاں پر ہے جو شملا کے جو لوکل ٹیکسی اوپیٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم شانتی پوربک کریں گے کوئی توڑ پھوڑ یا کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہوگی اپنی بات رکھنے ڈی سی اوفیس پہنچیں گے پردیپ بلکل جوانکاری آپ سے لیتے رہیں گے بنے رہے گا ہمارے ساتھ جوانتہ کو یہ جوانکاری جو ہے وہ دیتے درشکوں کو لگتار جو ٹیکسی اوپیٹرز یونین کر رہے ہیں پردیشن جو ہے وہ ہوگا دس بجے سے ہرطال بھی شروع ہو جائے گی بہرحال خبروں میں آگے بڑھتے ہیں تمہیں ہرشورتر چوہان نے کہا کہ ٹیکسی اوینین کے بیچ اوبجے ویواد کو لے کر جو ویواد پیدا ہوئے اسے لے کر سرکار گمبھیر ہے اور خود انہوں نے یہ معاملہ منتری منڈل میں اٹھایا ہے سب ہی منتریوں کے سامنے دکھا انہوں نے یہ معاملہ ہے ایسے بات انہوں نے کہی ساتھی وقتی کا طور پر اس بارے میں مکہ منتری سکویندر سنگھ سکھو سے بھی ملکات کی ہے جلد ہی اس معاملے کو سلجھا لیا جائے گا یہ بات بھی ان کی طرف سے کہی گئی ہے محلیت اکرمہ منتری سکویندر سنگھ سکویندر سنگھ سکویندر سکویندر سے کبینٹ کی میٹنگ میں بھی اس پہ چرچہ ہوئی ہے ہم ہمارچر وردیش کا مہل خراب نہیں کرنا چاہو شملہ